آیت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرہ زبا کیا اور گوشت عزد آئیشہ صدیقر رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور فرمایا کہ آئیشہ اسے تقسیم کر دو خود حضور باہر تشریف لے گئے ہم آئیشہ صدیقر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گوشت تقسیم کر دیا دستی کا جو گوشت تھا وہ رکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے حضور جب دوبارہ گھر تشریف لائے اور حضرت آئیشہ سے پوچھا کہ آئیشہ گوشت تقسیم کر دیا تھا حضرت آئیشہ ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان حضور سارا گوشت تقسیم کر دیا بس یہ دستی بچ گئی ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ نہیں آئیشہ جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی جذبہ عصار کا نام ہے قربانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ فریزر میں اس کو ایک لمبی مدت کے لیے فریز کر دیں یا آپ کی بار بی کیو پارٹیز کے لیے تو قربانی نہیں ہوتی یا پھر اس میں سے آپ اپنی مانپسان کا گوشت علیہ دا کر لیں اور جو دوسرے حصوں کا گوشت ہے وہ آپ غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیں قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں جو کسارا سال گوشت کھانے کی سکت نہیں رکھتے جو معاشی لحاظ سے تقسیم میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ ضرور خیال رکھئے گا کہ کسی کے گھر گوشت اتنا دیں کہ کم از کم ان کی ایک وقت کی ہانڈی بن جائے ہمارے ہاں یہ بھی ایک طریقہ رائچ ہے کہ چار چار پانچ پانچ بوٹی یہ تقسیم کر دی جاتی ہیں اور وہ بندہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب ان کا میں کیا کروں کم از کم کسی کو ایک وقت ہانڈی کا گوشت سے ضرور پہنچا دیں اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی ان قربانیوں کے طفیل فلسطین کے مظلوموں پر اپنا فضل فرمائے اور آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے اللہ سانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے سلام پہنچیں سلام پہنچیں